مہنگا کیا سستا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا سبسیڈی ختم ہو سکتی ہے تنخواہوں اور پینچن میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ متوقع آئی ایم ایف رضا من تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کی تجاویز کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی چوالیس سو ارب کے خطی رقم کرزوں اور سوت کی واپسی کے لیے مختص صوبوں کو بیالیس سو ارب منتقل کرنے کا تخمینہ ترقیاتی بجٹ کے لیے آٹھ سو ارب رکھنے کی تجویز حکومتی امور کو چلانے کے لیے پانسو ستائیس ارب روپے رکھنے کی تجویز بجٹ اجلاس سے قبر وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس خصوصی اجلاس میں بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی منظوری لی جائے گی وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں نئے ٹیکس سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا سرکاری ملازمین اور پینشن میں اضافے کی منظوری بھی دی جائے گی قومی اسمدی کا اجلاس پیکر آجا پرویزر شرف کی زیرے صدارت چار بجے ہوگا وفاقی وزیر خزانہ مکہ اسماعیل بجٹ پیش کریں گے وفاقی بجٹ اجلاس سے قبر متحدہ حکومت کا اہم اجلاس طلب متحدہ حکومت کے اہم اجلاس کی صدارت وزیر آزم شہباز شریف کریں گے اجلاس میں حکومت اتحادیوں کے ممبران قومی اسمدی شریک ہوں گے وزیر آزم اتحادیوں کو بجٹ کے حوالے سے اعتماد ملیں گے وزیر خزانہ مکہ اسماعیل اجلاس میں اتحادیوں کو بریفن کریں گے ایم ایر ڈاکٹر آمیل یاکر کی نماز جنازہ آج جمعہ کے بعد کراچی میں ادا کی جائے گے تطفیرین عبداللہ شاہ وازی مرزا مزار کے احادے میں ہوگی بچوں کے مداخلت پولیس نے بغیر موسپوس مارچن تطفیرین کی اجازت دی آمیل یاکر اپنے ہی گھر میں مرتاحالت میں پائے گئے موت کی وجہ کیا بنی تحتکات جاری سہولیات سے بچوں کی اموات میں کمی ہوئی بڑے اسپتالوں کو زلوں سے جوڑا جا رہا ہے وزیرعالہ سنگراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو بولے شعبہ صحت میں چین سندھ حکومت کی معاونت کر رہا ہے سندھ میں ستر اسپتالوں کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ٹیلی میڈیسن منصوبہ پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ سے ممکن ہوا ہے وزیرعالہ سنگرہ سیول اسپتال کا دورہ ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم کا موائنہ کیا ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم کا موائنہ کیا